اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل سالیہ ڈیزائنر فرینڈز میری آج کی یہ ویڈیو سپیشلی بگنرز کے لیے ہیں تو آج میں آپ کو سیمپل شرٹ کی میئرمنٹ اور کٹنگ کرنا بہت ایزی طریقے سے سکھاؤں گی نئے سکھنے والوں کے لیے میری یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہے گی یہ میرے پاس ایک شرٹ کا کپڑا ہے جس میں فرنٹ بیک اور بازو ہیں اور اس کمیز سے میں میئر کروں گی سب سے پہلے ہم شرٹ کے فرنٹ بیک اور بازو کو الگ کریں گے مرز یہاں تک کمیز کا بارڈر ہے ہلکا سا مارجن رکھتے ہوئے کٹنگ کریں یہ بازو ہیں یہ ہم نے کمیز کے فرنٹ بیک اور بازو کو الگ کر لیا ہے اب ہم کمیز کی لمبائی میئر کریں گے یوز اناف والی کمیز کو ہم نے پریس کرتے ہوئے بچھا لیا ہے انچی ٹیپ کو یہاں پر رکھتے ہوئے ہم کمیز کی لمبائی میئر کریں گے بہت سے لوگ کمیز کی میئرمنٹ ٹھیک سے نہیں کرتے جس کی وجہ سے کٹنگ اور سٹیچنگ میں مسٹیکس ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس کی لینس ساڑھے اکتالیس انچ ہے اس کے بعد کمیز کی بیک سائیڈ سے ہم تیرے کا سائز کریں گے ایوز یہ تیرے کے سائز کے لیے کمیز کو ہم اس طرح سے بچھائیں گے نہ ہی اسے زیادہ ڈھیلہ چھوڑنا ہے اور نہ ہی اس طرح کھینچ کے رکھنا ہے تیرہ ہم نے چودہ انچ تیار کرنا ہے دونوں طرف سے سلائے کا مارجن رکھتے ہوئے پندرہ انچ پر ہم کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم چیسٹ کا سائز کریں گے چیسٹ ہم نے ساڑھے بیچ انچ تیار کرنی ہے اب اس کے بعد ہم نے فٹنگ کا سائز کرنا ہے فٹنگ ہم نے اٹھارہ انچ تیار کرنی ہے اب ہم ہیپس کا سائز کریں گے یہ دیکھیں کمیز کو بلکل ریلیکس رکھتے ہوئے یہ سائز کرنا ہے ساڑھے بائیس انچ ہے ہیپس اس کے بعد ہم چیسٹ سے سائیڈ سلیٹ تک کی سلائی کا ناپ کریں گے یہ دیکھیں یہ چودہ انچ ہے چیسٹ سے سائیڈ سلیٹ تک کی نارمل سلائی ساڑھے تیرہ انچ ہوتی ہے آپ اپنی چوائس کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم دامن کا سائز کریں گے دامن ہم نے ساڑھے بائیس انچ تیار کرنا ہے دونوں طرف سے ایک ایک انچ ہم سلائی کا مارجن رکھیں گے ساڑھے چوبیس انچ پر کٹ کریں گے اس کے بعد ہم بازوں کا ناپ کریں گے جہاں پر یہ سلائی ہے انچی ٹیپ کو اس سلائی کے اوپر رکھتے ہوئے ہم بازوں کی لمبائی کا سائز کریں گے بازوں ہم نے ایک ایس انچ تیار کرنی ہے آدھا انچ اوپر سے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے اور آدھا انچ ہم نیچے کی طرف رکھیں گے ہم نے پائپنگ کرنی ہے تو ہم بائیس انچ پر اسے کٹ کریں گے بیور جی کمیز کے فرنٹ پر دونوں سائیڈوں سے اس طرح لائننگ پرنٹ کی ہوئی ہے ہم نے ان دونوں لائننگ کو آپس میں ڈیچ کرتے ہوئے کمیز کا سینٹر بنا لیا ہے بیور جی کپڑے کا سینٹر کرتے ہوئے ہم نے اسے فولڈ کر لیا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کی اوریب نکالیں گے ایسے ہی بیک سائیڈ کے بھی ہم اوریب نکال لیں گے بیک پارٹ کو اب ہم اس کے اوپر بچھائیں گے بیورز کمیز کی لیندھ ہم نے ساڑھے اکتالیس انچ تیار کرنی ہے دو انچ ہم کٹنگ اور سلائی کا مارجن رکھیں گے ساڑھے تنتالیس انچ پر ہم اسے کٹ کریں گے ساڑھے تنتالیس انچ پر ہم اس طرح سے نشان لگائیں گے اور یہاں سے کٹنگ کر لیں گے بیورز تیرہ ہم نے چودہیں تیار کرنا ہے اس کا ہاپ سات انچ ہے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہم ساڑھے سات انچ پر نشان لگاتے ہوئے کٹنگ کریں گے تیرے کی ڈاؤن کٹنگ کے لیے ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم پر ہم نشان لگائیں گے یہ نشان ہم تیرچہ لگائیں گے بس جتنا ہی ہم نے تیرے کا سائز رکھا ہے اتنا ہی ہم نے آرم ہول کا سائز رکھنا ہوتا ہے یہ جہاں ہم نے ڈاؤن کٹنگ کا نشان لگایا ہے یہاں سے انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے ہم ساڑھے سات انچ کی دوری سے نشان لگائیں گے یہاں سے بھی ہم ساڑھے سات انچ پر نشان لگائیں گے اور اس طرح ایک لائن ڈرا کریں گے چیسٹ ہم نے ساڑھے بیس انچ تیار کرنا ہے دس انچ سے دو پانچ زیادہ پر ہم نشان لگائیں گے چیسٹ کے لئے بھی ہم اس طرح سے لائن ڈرا کریں گے انچی ٹیپ کو اس کونے میں رکھتے ہوئے ہم ایک انچ کی دوری سے اس طرح نشان لگائیں گے اور آر مول کے لئے ہم رونڈ شیپ دیں گے فٹنگ کی گلائی دینے کے لئے ہم انچی ٹیپ کو اسی نشان کے اوپر رکھیں گے اور سات انچ کی دوری سے ہم نشان لگائیں گے ویورز فٹنگ ہم نے اٹھارہ انچ تیار کرنی ہے اس کا ہاف نو انچ ہے ہم نو انچ پر نشان لگائیں گے ویورز چیسٹ سے سائیڈ سلٹ تک کا سائز ہم نے چودہ انچ تیار کرنا ہے ہم اس طرح نشان لگائیں گے ہپس ہم نے ساڑھے بائس انچ تیار کرنی ہے اس کا ہاف گیارہ انچ سے دو پنٹ زیادہ پر ہم نشان لگائیں گے ویورز دامن ہم نے ساڑھے بائس انچ تیار کرنا ہے دونوں طرف سے ایک ایک انچ ہم سلائی کا مارجر رکھیں گے تو اس لئے بارہ انچ سے دو پنٹ زیادہ پر ہم نشان لگائیں گے اب ہم اس طرح نشان لگا لیں گے ویورز یہ نشان سلائی کے ہیں اب ڈیڑیچ کا مارجر رکھتے ہوئے ہم ایک اور نشان لگائیں گے جس پر ہم نے کٹنگ کرنی ہے ویورز ان دونوں پارس کو برابر رکھتے ہوئے کٹنگ کرنی ہے یہ کپڑا آگے پچھے نہیں ہونا چاہیے اب ہم کٹنگ کریں گے ویورز اب غلطی سے بھی اس نشان پر کٹنگ مت کیجئے گا اس نشان پر کٹنگ کرنی ہے یہاں چیسٹ کے سائز کے لئے ہم اس طرح کٹ لگائیں گے اور یہاں سینٹر میں بھی اور یہاں ہپس کی سائز کے لئے بھی ہم کٹ لگا لیں گے یہ بیک پارٹ کو ہم اٹھا لیں گے اور فرنٹ آرم ہال کی کٹنگ کریں گے ویورز یہاں سے ایک انس کی دوری سے ہم نشان لگانا سٹارٹ کریں گے اور اس طرح ہلکی سی گلائی دیتے ہوئے یہ دیکھیں اور کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم بازوں کی کٹنگ کریں گے ویورز یہ بازوں کی اُریب نکالتے ہوئے ہم نے یہاں سے کپڑے کو سیدھا کر لیا ہے اور یہ دونوں بازوں کو ہم نے اس طرح سے بچھا لیا ہے اب ہم اسے اس طرح فولڈ کریں گے اکیس انچ ہم نے بازوں تیار کرنی ہے سلائی کا ماجر رکھتے ہوئے 22 انچ پر ہم اسے کٹ کریں گے اس طرح سے نشان لگائیں گے ویورز آر مول کی کٹنگ ہم نے 7.5 انچ کی ہے بازوں کی کٹنگ کے لیے ڈیار ڈیچ ہمیں ایکسٹر رکھنا ہوتا ہے ہم 9 انچ پر نشان لگائیں گے ساڑھے تیری انچ کی دوری سے ہم اس طرح نشان لگائیں گے اب ہم اس طرح نشان لگائیں گے اور سائز والے بازوں لکھیں گے اور نشان لگا لیں گے اس کونے سے ہلکی سی ڈاؤن کٹنگ کریں گے اس سے نوک نہیں نکلے گی اور گلائی کی شیپ آئیں گی اب ہم کٹنگ کریں گے اور یہاں سینٹر پوائنٹ بنا لیں گے اس کے بعد ہم اس بازوں کو اس طرح کھولیں گے اور بازوں کے فرنٹ پر بھی ہم اس طرح سے نشان لگاتے ہوئے ایکسٹر کٹنگ کریں گے یہ سائٹ ہمیشہ کمیز کی فرنٹ سائٹ سے لگتی ہے ویورز یہ کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گلے کی کٹنگ ہم نے نہیں کی گلے کی کٹنگ کی ویڈیو پہلے سے ہی میرے چینل میں موجود ہے اینڈ سکرین لگا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سٹچنگ سکھنا چاہتے ہیں تو سٹچنگ کی ویڈیو پہلے سے ہی میرے چینل میں موجود ہے بہت ہی ایزی طریقے سے سکھایا ہے نئے سکھنے والوں کے لیے وہ ویڈیو کافی ہیلپ فور رہے گی اینڈ سکرین لگا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنٹس کو شیئر کریں ہمارے چینل سالہ ڈیزینر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آپ پر کلک کریں اسے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہلے آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لیے اتنا ہی نئے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ